صرف ایک عمران خان کو عریس کرنے کے لیے انہوں نے پورے ملک کے سوشل میڈیا کو بینڈ کر دیا کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر اسے بینڈ نہیں کیا تو عوام ان کی بینڈ بجا دے گی آئیے سمجھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ان کی گرفتاری سے لیکن ان کی رہائی تک کے پیچھے کی کہانی کو عمران خان پاکیزان کے سب سے پاپلر پولٹیکل لیڈر ہیں ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج جہاں پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز مل کر صرف ایک عمران خان کو گرانا چاہتی ہے وہی یہ بندہ اکیلے ان تمام پولٹیکل پارٹیز کا اکیلے مقابلہ کر رہا ہے ماضی میں ساری پولٹیکل پارٹیز جنہیں پی ڈی ایم بھی کہا جاتا ہے عمران خان پر کئی الیگیشنز لگاتی آئی پی ڈی ایم سے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے عمران خان کو ڈسکولیفائی کرنے کے لیے نیپ کا سہارا لیا نو میں دو ہزار تیس کو ہائی کورٹ کے بھار سے نیپ کی ٹیم نے القادر کرپشن کیس میں عمران خان کو گرفتار کر لیا اس دوران عمران خان پر رینجرز کی طرف سے کافی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا اور انہیں ڈنڈے بھی مارے گیا عمران خان کو گرفتار کر کے چودہ دنوں کے لیے جسپانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا گیا عمران خان کو گرفتار کرنے پر پی ڈی ایم یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے بعد عوام کا ریاکشن بہت سخت سامنے آنے والا اس لیے انہوں نے فیس بک ٹویٹر یوٹیوب سمیت انٹرنیٹ کو پورے پاکستان میں بینڈ کر دیا حلیہ انہوں نے پاکستان میں سوشل پریڈیا کو کر دیا بینڈ مگر عوام کے دلوں سے عمران خان کو بینڈ کیسے کر سکتے تھے عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے ہر شہر میں شدید پروٹیسٹ ہونے لگے پر یہ عوام کا پروٹیسٹ اتنا بڑھ گیا کہ یہ آرمی کے ہیٹ کوئیٹرز تک جا پہنچ ملک کے حالات خراب ہوتا ہے لوگوں کا پروٹیسٹ دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہائی کا فیصلہ کیا اور نیپ کی اس گرفتاری کو گیر کانونی قرار دیا اور جس نیپ نے عمران خان کو گرفتار کرتا اسی پر کاروائی کرنے کا فیصلہ کرتا جس کے بعد پی ڈی ایم رہنما سر پکڑ کے بیٹھ گئے کیونکہ وہ جو چاہ رہے تھے عمران خان کو ڈسکولیفائی کرنا وہ ان سے ہو نہیں سکتا پر یہاں ایک سوال ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پر عوام پی ڈی ایم کو نشانہ نہیں بنا رہے بلکہ فاک آرمی یعنی فوج کو نشانہ بنا رہی تھی اس کے کئی ریزنز ہیں ماضی میں عمران خان اپنے حکومت کو گروانے اور پائشان کی موشیت کے ذمہ دار ایکس آرمی چیف جنرل باجور پر ڈالتے ہیں اور ان پر پاکستان کے آج کی حالات کے ذمہ دار بھی دھراتے ہیں اور پاکستان کے پچھتر سالہ ہسٹری میں بھی ملٹری ڈکٹوریٹ سسٹم رہا ہے اس سیچویشن میں ایک سوال ہے کہ جس ملک میں ڈکٹوریٹ سسٹم ہو اور میڈیا ازاد نہ ہو کیا وہ ملک کبھی بھی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری مانا جائے گا مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا